ستے رام دادو رام یہ دادر دھام ہے جو بابا جگجیون رام جی کی تپو سادنہ استلی ہے اور اس کے نم نرمان اور وکاس کے لیے سری جے رام دازجی مہراج نے ویسیس روپ سے پریاس کیے اور جے رام دازجی مہراج کے پریاس اسے اور بابا جگجیون رام جیر دیال مہراج کی کرپا سے آج دادر دھام ویسوے پٹل پر پرتشتہ پیت ہے یہ دادر دھام کا آپ دیکھ سکتے ہیں ساپر سری دیالیشور مادیو ہے سنتوں کی سمادھیاں ہے ان کی مورتیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آسرم میں دیال مہراج کا وانی جی کا مندیر شنتوں کا دیوے اور چمتکارک استل اور اس کے ساتھ ہی گفہ اور سادنہ استل اور اس کے چاروں طرف پوری طریقے سے پراکرتک سمپداؤں سے بھرپور یا کی دھنے دھرا ایسی پاون ماتی پر آ کر ہم سب آنندیت ہیں ورطمان میں یہاں پر سنت سری بھوانی دازجی مہراج کے ساندھے میں دادر دھام کا سیوہ کاریہ نیرنتر روپ سے لگاتار چل رہا ہے ٹیم جی وی پی میڈیا گروپ کی طرف سے آپ سب کو بھی دادر دھام کے وارسک میلے کی بدھائی سبکامنہ جو بھادوہ سودی پونم کو لگتا ہے اور رام نومی کو جی رام دازجی مہراج کی برسی منائی جاتی ہے اور بابا جگجیون رام جی مہراج کی اس مرتی کے بہت سارے کاری کرم یہاں پر سال بھر چلتے رہتے ہیں یہاں پر بھادوہ پونم کو لگنے والے میلے میں گاؤں سے لوگ جو پدیاتری آتے ہیں وہ سر پر منگل کلش لے کر مہیلے آتی ہے تو ان کی یاترہ کا بھی ایک اپنا آنند ہے ابھی ہمیں بھی ایک یاترہ ملی تھی جس میں سیکڑوں ماتبہ نے سر پر کلش لیے ہوئے دادو جی مہراج کے جو چار پنت کی ساخھائیں ہیں جس میں خالصہ، تپسوی، ناغہ اور ورکتیں تو ناغہ ساخھا والے جو دادو پنتی ہیں ان کو کھنڈیت بولتے ہیں وہ کئی طرح کے جو منورنجناتما کے جو کرتب ہیں وہ دکھاتے ہیں جس کے مادم سے دادو جی کی وانے کی سکتی کا پردرسن بھی ہوتا ہے اور ان کا سریر کا بیلینس، انساسن یوگ کی سکتی اس میں پردرشت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں سے بھی پدیاترہ گجرتی ہے وہاں پر دادو پنتی لوگ جو ہے ان کی سیوہ پوجہ آرتی کر کے سواگت کرتے ہیں ہمارے جیرام دازدی سوامی جو سوامی کی ڈھانی چک روزدہ کے ہیں ان کی ڈھانی پر بھی جب یاترہ آئی تو انہوں نے آرتی کر کے اس کا سواگت کیا ہم نے بھی آرتی کرنے کا سو بھاگی پرابت کیا ہے تو اس طریقے سے یہ یاترہ چلتی ہے اس کے بعد میں پھر یہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر دن بھر میلا لگتا ہے وشال بھنڈارہ ہوتا ہے جس میں تیس چاریس ہزار لوگ دن بھر پرشاد پاتے ہیں ایک دن پورو یعنی کی پورو سندھیا کو یہاں پر بھجن سندھیا کا کاریکرم ہوتا ہے اور اس بار کی بھجن سندھیا جو ہے سنت شریف گووینداز جی مہراج کے نیترتوں میں بہت سارے جو راشتے انتراشتے کلاکار ہیں انہوں نے اپنے پرستو تھیا دی جس میں سوائی بھاٹ ہے بے بی آکانک سا راو ہے سربی چطر ویدی ہے ویدوسی راج شریف سرما ہے مکیس جی کالا ہے منیس بھائی ہے حریس ناغوری ہے جیسے بہت سے کلاکاروں نے اپنے پرستو تھیا دی یہاں کے وشیس روپ سے دادر دھام کے جو ارنے شیوک ہے سری سوال لال جی گھونس لیا جو سرپنچ رہے ہیں ان کی بڑی آستہ اور سردہ اس دھام کے پرتی ان کے ساتھ ہی سیطان سنگھ جی نیتھاروال صاحب ان کی بھی بڑی آستہ سردہ ہے ہمارے ہردیو جی یادہ ہو جو پردہان ہے جال سو کے ان کی بڑی آستہ سردہ ہے تو ایسے کئی سارے لوگوں کی بڑی آستہ سردہ جو پورے شیوار سمرپن سے کام کرتے ہیں سوال لال جی کی سردہ کے بارے میں تو جنجن ہی بڑا آنندی تا ہے کہ جس طریقے سے سوال لال جی کا سمرپن دادر دھام کی پرتی ہے اسی طریقے سے ان کے زیمن میں بھی انتی اور آنند براس رہا ہے اور بھوانیداز جی مہرات کے نیتراتوں میں یہ میلا لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور اب آگے بھی اس کا جو پورا ویہنگم درشش اس کو آگے بڑھائے جا رہا ہے جہاں پر ایک وشیس روپ سے سروور کا ننوان کیا جائے گا اس کے ساتھ اور جگہ کا وستار کر کے اس کو آگے بڑھائے جا رہا ہے تو یہ پرکرتی کی عدبت چیزیں ہیں ان چیزوں کا آنند لیجئے اور جیون میں ستے رام کو عشمن کرتے رہیے کہ دادو رام دادو رام دادو رام کئی ہے ستے رام ستے رام ستے رام کئی ہے جہاں ہی وی دی راں کی رام تاہی وی دی رہی ہے بابا جگزیون رام کی سطپو سادنہ اس طلی پر ورطمان میں بھوانی داز جی مراج بیراجمان مراج جی دھام کی عدبت مہیمہ ہے ابھی جو میلا ہے اور یہاں پر کون کون سے کاریکرم مکہ روپ سے ہوتے ہیں کاریکرم رام نومی کا گرو جی کا ہوتا ہے رام نومی کا ایسے ہی مکھے چار کاریکرم ہے نہیں تو چاروں کاریکرموں کے ساتھ میں جس طریقے سے بھکتوں کا سردھالوں کا جو شمرپن ہے وہ دیکھ کر کتنی آنند کی انبھوتی ہے اس کی تو کوئی وہ مہیمہ کئی نہیں جا سکتی اس چیز کا تو کوئی آکرن بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تو سب بھاو کا ہے جتنے بھی آج سردھالوں آ رہے ہیں سب ان کا بھاو ہے بھاو کے پرتی تو یہ بھاوانی داز جی مہاراج نے سارا بھاو بتایا بابا جگزیون رام جی مہاراج کی سادنا اسطلی پر کاریکرموں میں اور سامانے طور پر سردھالوں آتے رہتے ہیں جن مانت سے لے کر جن پرتنی بھی آتے ہیں تو بابا جگزیون رام جی کی تپو سادنا اسطلی کے نزدی کی جالسو ہے جو پنچائی سمیتی بن گیا ہے تو پنچائی سمیتی بننے کے بعد جالسو کی پہلی پردان بادام جی بنی ہے تو بادام دیوی جی کس طریقے سے آپ کے سردھا آستہ گروہ چرنوں کے پرتی کیسا انبھو کرتی ہے دیکھئے یہاں پر آس پاس کے سو سے پچاس گاؤں کے لوگ اسی آسرم جڑے ہوئے اور اسی آسرم کا اتنا بڑا میتو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آس پاس کے کتنے لوگ یہاں پر پدا رہے ہیں اور آس پاس کے گاؤں سے نہیں دور دور سے دوسرے پردیسوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ ہمارے اس پنچائی سمیتی جالسو کا ایک پریٹک اسطل کے روپ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے جو بھی جتنے بھی بڑے کارکرم ہوتے ہیں ہمارے لئے ایک یہ ہے اسطان ایک میتو پرونستان ہے اس لئے ہم اس کو پوری آستہ سے اور یہاں کے لوگوں کی پوری آستہ اس آسرم سے جڑی ہوئی ہے آستہ اور سردہ کے اسی سنگم بابا جگزیون رام جی کے سادنہ اسطل سے جڑے ہوئے ہمارے دادو پنتی ہیں سری جیرام داد سوامی جی سوامی کے ڈھانی چک روجدہ کے تو ان سے بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے یہاں کے مہمہ ہے اور کیا کہیں گے گیو مہی گرو دیو ملا پایا ہم پرشات مستق میرے ہاتھ دریا دیکھا یکمے گائی بابا شریف پلاہری بابا جیرام داد یہاں آئے تھے اس ٹیم پہ پہاڑی علاقہ تھا اور اس پہ جگزیون جی بابا کی گھنپا تھی جگزیون جی بابا کی گھنپا میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایک آدمی جاتا تھا اور ایک ہی ہی واپس آتا تھا ان کے بعد میں دیرے 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 مہارا شریف ایک جار آٹھ جی نے وہاں راستہ بھی کروایا اور آج ایک سے ایک سویدہ بھی کروا دی اور ابھی ویراج مان شریف بابا نداز جی بابا مہاراج ہے جو بہت ہی بڑا ویسال بھنڈارہ آئی جن کیا گیا ہے جن میں چالیش کی اٹل چین کی اور سو پی پی دیشی گی کے اور پانس روز سے لگ بھگ پانس روز سے سو حلوائی بٹی چل رہے یہاں اور انیک کونے کونے سے سنت مہتم آئے ہوئے ہیں مات آئی ہوئی ہے اور کونے کونے سنت مات میں آئے ہیں ان کو بیٹ پرشا چادر وغیرہ دیکھے مہاراش ری ویدہ بھی کرتے ہیں اور سب کو شادر ست رام دا جو رام ست بابا جگزون رام جی سا دن بابا جگزون رام جی مہیمہ کو آپ کس طریقے سے انوبھوت کرتے ہیں بہت اچھے ہم تو 25 سال سے آتے ہیں یہاں ہی آتے رہتے ہیمہ جل شریف مہیند گنگا گری مات جی ہیمہ جل سے آتے 25 30 سال سے آتے بہت بہت سندر بجن اچھا ہے بڑا آنند ہے تو ہیمہ چل سے مہاراج جی پتہ رہے بابا جگزیون رام جی مہاراج کی اس مہیمہ کو بھی آپ اپنے سبد میں بتائیں مہاراج بابا جگزیون رام جی مہاراج جو تے مہان پنڈیت تھے یہ کانشی سے ساسترات میں دگویجے کرتے ہوئے کانشی جو برہمن بھپردی ہوتا تھے آمیر کے وہ دادودی سے ایرسا کرتے تھے ایک طرح سے اور جگزیون داد جی کے پاس بہت بڑا لواز ما ساتھ چلتا تھا تو لواز میں سو تو بیل جن پہ این کی پست کے لدیو ہی رہتی تھی اور ان کی مہموری اتنی پیج تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اس نمبر کے کتاب میں یہ لکھا ہے تو یہ ساسرات کرنے کے لئے جب آمیر پہنچے تو وہاں کے بھپردی ہوتا ہونے سوچا کہ یہ بہت مہان سنت اپن ان سے ساسرات کریں گے تو وہ دادو جی سے ایرسا کرتے تھے تو بھولا بھائی ہمارے تجھے گرو جی ہے نا وہ ہے دادو جی مہاراج وہ آپ سے جی جائیں گے تو وہ آر جائیں گے تو ہم بھی آر جائیں گے یعنی کہ اگر وہ آر جائیں گے تو یہاں رہنے نہیں دیں گے اور جی جائیں گے تو اپنی جی ہوگی وپرون سوچ گے اور انہوں نے بھولا بھائی دادو جی مہاراج آپ سے ساتھ ساتھ کریں گے تو دادو جی مہاراج کے پاس میں پہنچ گے جگ جی انداز جی تو ان سے بھولے بھائی ساتھ کرو ہم سے دادو جی مہاراج نے بھولا کہ ہم تو کوئی ساتھ جانتے نہیں ہیں پردیوطار آپ کو یہ مان لیتے ہیں پر وہ نہیں مان ہے ان کی جی دادو جی مہاراج کو دیکھ 50% تو ان جی جی ساتھ ہو گئی اور پھر بعد میں بھی جو اب ایمان تھا بھائی نے آپ کو میرے سے کچھ پرشن پوچھ نہیں پڑے گا تو دادو جی مہاراج نے پہلے پوچھے اور پھر لاشٹ میں جو پد بولا نا وہ یہ بولا کہ پندیت رام ملیے سکھ کیجے پندیت رام ملیے سکھ کیجے پڑ پڑ وید قرآن بکہ نے سوئی تتو کہہ دیجے آت مروں کی بسم بیادی سوئ کر او سد سارا پرشت پرانی ہوئ جل ہمیں بتاؤ جی سوئی مارک ہمیں پچاؤ جی پت پہنچے پارا بھول نپرے اُلٹ نے آوے سو کچھ کرو بیچارہ اس یہ پد میں ایک دولائن یعنی میرے دماغ میں سن کیسے مطلب ان کے بعد میں پھر انہوں نے دادو جی مہاراج چرنوں میں اپنا شیش رکھ دیا اور کہا کہ میں تو گرو آپ کو ہی مانتا ہوں تب دادو جی ماران نے بولا بھائی تو ان بیلوں کو کیوں بھجن ان پہ پستکیر تو انہوں نے پستکیر سب ماؤٹے میں ڈال دی تو پھر دادو جی ماران بھولا کہ بھائی میں ماؤٹے میں ڈالنے ماران نیچے اتر جاتے تھے اور وہاں جا کے بیٹ کے بھجن کرتے تھے اور وہ ان کے بھجن کے پر پانی اوپر آتا نہیں تھا تو مالی نے دیکھا پانس سات دن جب اس نے نگران کر کے دیکھا تو ماران سام کو اتر جاتے ہیں نو دس بجے واد میں پھر چار بجے واپس وہاں سے نکل آتے اس لئے پانی نہیں آتا تو اس نے راجہ سے شکاید کی جا کے بلائے سر تو راجہ جا کے بھگوان بھگوان داس تھا اس سام تو وہ دادو جی ماران سات 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 کرنے آتے تون انہوں نے کہا پھر بھائی کہ آپ کے پندج جی چلے جاتے نیچ کوئے میں اور اس کی وجہ سے پانی اوپر آتا نہیں پھر دادو جی ماران نے ان سے کہا آپ اندر جو گفہ ہے من کے اندر اس ہی میں بجن کرو اور سب سے مہین بات تو یہ ہے کہ اکبر کا جو لڑکا تھا اکبر کا لڑکا جانگیر جانگیر اس کیا اس سمیں وہ چھتر چڑی چمر جو بیٹ کیا تھا نا انہوں نے وہ چھتی 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 وہ جگزی اندازی مہاراج لاکے نرینہ میں یعنی کی وہ چھتر چڑی چمر انہوں نے وہ بیٹ کر دی تھی دادر دادر تو لاشٹ میں بجن کر آنی ویسے ان کا جو مہینستان ہے جگزی اندازی مہاراج کی موردج کا کلا بتاتے ہیں اس پہلے کے سمیں موردج کا کرا تھا وہ ہی پہ جگزی اندازی لڑکے نے وہ ہی ان کے لیے وہ بنایا ٹی لڑی اور پھر وہ یہ اس سے پہلے یہ پہلے بجن کر گئے ہیں یہ جگزی رام جی مہاراج کی بڑی عدود مہیمہ ہے اس تلیب کے بارے مہر آپ کا عشر وچان پہلے مہاراج مہاراج جی جگزی انداز بابا نے اس جگہ پر بیراج کے اور کپی سمیں تک اپنی ساجنہ تبشیہ جب تب اتحادی اقصد قرم کیے اور ان کی تبشیہ کا پھل جو ہمارا چھیتر ہے اس میں چاروں طرف اتنا سندر پھیلاوا ہے کہ جتنے بھی سپاس میں گاؤں لگتے ہیں اور سب گاؤں وڑوں کے بابا کے پرتی اٹھوٹ سردہ ہے اور پونیوں کے دن سب لوگ بابا کے یہاں کے شر ٹیک کرتے ہیں اور بابا سے جو منو کامنا وہ اردار نہ کرتے ہیں تو بابا ان کی منو کامنا سدھا سدھا کے لیے پورن اور شتح شاکار کرتے ہیں یہی بابا کی بیشیش کرپا ہے اور جنتہ کا جو سردہ کا ہستان ہے اس ہستان کا مہن ادش یہی ہے کہ جو سردہ لے کے آتا ہے جو کامنا لے کے آتے ہیں ان کی سردہ کامنا سپل ہوتی ہے ستی رام دادو رام ستی رام دادو رام تو یہ تے میڑا مہراج جو مان تپس وی شنط ہیں اور جنہوں نے اپنے انبوتی بھی اس کے مادے میں سے رکھئے مہمار اسطان کی مہمار کے بارے میں آپ کے ویچار کالانتر سے یہ بھارتی بھومی یہ ستی جتیوں کی رسی منیوں کی بھومی رہی یہ سنت ماتم کی بھومی رہی ہے اس بھومی میں ایک سے ایک ست ہویا ہے جو جنہ بھومی جو گوپا ہے یہ آج سے نہیں بہت برسوں سے یہاں پوزینی تیک دو چار سال سے اس کی میمہ ہے جیسے جیسے سمبھایا تو جنتہ میں جیسے جنتہ بڑھے تو بکت بھے آج کی تاریخ میں جو جنہ بھابا کا پورے بھارت برس میں دیش بیدیش میں نام ہے آستہ کا کندر ہے آم سنہ دن درم کا کندر ہے یہاں ایک شنط مہاتما ہوتے رہے ہوتے رہیں گے ہماری پرم جگری ہماری پرم مطر جی رام دازی مہاراج جب شاہ اس ستان پر ستی بیٹھے تب بل جو بھی کیا ان کے بعد میں اتنی رونک بڑی ہے اس ست کی جنہ بابا بہت برس ہوتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کر کے سنت جو تب یوگ ساتھ نہ کیا اس سال آج لاکھوں لاکھوں پبلے کا آستہ کا بندو بنا ہوا ہے کندر بنا ہوا ہے یہ اس طرح کیسے لاکھوں سردھالوں کی ساستہ کا اکندر اور یہاں پر سنتوں کی مہمہ دیکھو الگ الگ شنط سمپردائی کے سنت بڑے آنند اور اتصا کے ساتھ میں آتے ہیں اپنی تپ سادھ کرتے ہیں اس تپ سادھ کے ساتھ اس میلے کو اور آنندید کرتے ہیں سادھ مہتمہ خوب پہدار یا جر خوب میمار جو مہراد جا ہو تو بابا جگجیون رام جی کی عدبت مہیمہ سنت جیرام داز جی مہراد نے جو ان کے لئے بہت وشیش تپ سادھ کے بعد میں سستان کا نم 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 اور وکاس کیا تو اس کی ایک اپنی عدبت یہ شو گات آگے بڑی آج لاکھوں لاکھوں سردھالوں یہاں پر آتے ہیں انیک شنط مہاتمہ تپس بھی لوگ آتے ہیں اور اس دام کے جو چار بڑے آئیوجن ہیں بھاد واسود پونم کا میلا دادود دال پراکٹ مہت سو کا اسٹمی کا میلا بابا جی رام داز جی مہاراج کی برشی کا سری رام نعومی کا میلا اور گروپورن مہات سب چار آئیوجن یہاں کی آستار سردھا کا ایک بڑا سنگم کہلاتا ہے بابا جی رام جی مہاراج جب یہاں پر آئیتے پہلی بار تو بابا جی رام جی مہاراج بھی یہاں پر سادرہ کی دھونہ یہاں کا کام ہوتا ہے سب بکت سنو کا جی رام جی مہاراج نے یہاں پر تپاشی کی تھی بابا جی رام جی مہاراج کی تپو سادرہ ناستلی کو جنہوں نے بیسو پٹل پر پرتش تابت کیا ایسے بلاحری بابا جی رام داز جی مہاراج اور جی رام داز مہاراج کی مہاراج ہمیں ملی ہے جن کا سانت ہم نے لیا ہے اور مہاراج کا پورا سانت سمجھ 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 ہونے والے کارکرم میں ملتا رہتا تو مہاراج آج آپ نے بیٹے کو سنت کے روپ میں دیکھا ہر سنت کی مہمہ آپ نے دیکھی ہے تو کیا کہیں گے کیا انبھوتی ہے کیا سروا دیں گے بہت بڑی اور مہت بڑی اور مہت جی کی سیوہ کے روپ میں ہمارے بھی بھائی ہے آپ بھی بتاؤ بابا جگجیون رام جی کی دادر دھام پر یہ بھاد باشدی پونم کے میلے کا پنگت پرشاد ہے سب سے پہلے سنت کی پنگت بابا میں یہ کارکرم سمپن ہوتا ہے اب اس دھام سے دادر دھام سے جڑے سوال جی سرپن صاحب سرپن صاحب دھام کے بارے میں آپ کی سیوار سمر پنگ کے بارے میں بتاؤ دام تو یہ جگجیون بابا کی تپوش تلی ہے اور یہ ہمارے گرو مراج 35 36 سال بابا جی رمضی مراج انہی کی ایسا تپ تپس کی لوگوں کی مانتا ہے جگجیون بابا سورو آئے تھے اور اس کو دادو نگری بس دی آج ہم لوگوں کو ایسے پرانے دی جو شہب آب سکھایا اسی پر چلنے کی کوش کر رہے ہیں اور انہی کا انہی سریر نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہی کی پرانے سی ہم لوگ سی سب لگ لگ ہو ہیں ہماری پوری ٹیم پوری یہ جو پروگرام ہوتا ہے بادوے چود دس اور پون نیمہ گا یہ دادر میں سال میں پانچ شے پروگرام بڑے ہوتے لیکن ایک سارجنگ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہر گاہوں کا بچا بچا لیتا ہے سب سی پروگرام کو سمبن کرتا ہوں سب گاہوں سے کلش رہی آتی آج کے دن بندارہ چل رہا ہے اب پورے دن بندارہ چلے گا کل رات کو بندی سنت دی بہت دھنیوات تو ایسے سنت ان کی پوری ٹیم سارے لوگ لگے رہتے ہیں تو یہ آنند کا وشیہ ہے اور سنت کی سیوہ کر کے جیون دھنے ہو رہا ہے دادر دھام سے جوڑے دادو پنتی مادو بھی اپنی بات رکھیں دادو رام ستی رام جو آج دادر دھام ہے اس کو پراتی سمرنی پجی گروہ سری سری ایک سو آٹ سری جی رام دا جی مہار جنہوں نے اپنے بھجن اور تپس یا کے بلبوتے کے اوپر اس ستھان کو آباد کیا آج جو پریدر سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کبھی مانو جی آنے میں بھی ڈرتا تھا جس کو آج یدی بے سک ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کچھ ہی سمجھے میں دادر کو دوار کا پوری بنا دیا یہ ہم سب کا سو بھاگی کی بات ہے اور انہوں نے جب سے ایسے آیوجن کی پورو میں چاتر ما سوا اس میں کم سے کم دو جار سادو اس سمئے میں ویراج ویراجمان تھے جن جن میں جو بڑے بڑے جیسے بدرام دادر جی مہاراج ہیں پجے گروور سری حرید جی مہاراج پنجاب والے بابا ہیں بالک دادر جی مہاراج ہیں جگہرہ کی ٹونٹی کے سری بزرنگ دادر جی مہاراج ہیں انیک ایسی بیبوتیاں جن کے آج سمرن ماتر سے روگ دو کشت تاپ رہتے ہیں ایسے مہاپرس چاتر مہاراج میں دیمان تھے یہ سیوہ بھاو کے اوپر کیونکہ بابا مہاراج ہمیشہ سنتوں کی سیوہ کرنے میں سب کچھ وہ مانتے تھے دادو جی مہاراج نے بھی کہا کہ آتم بھائی جیو سب ایک پیٹ پریوار اسی بچن کے ساتھ میں اپنی بانی کو ست رام ست رام